میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں کیبل کنیکشن نکالی اپنے گھر سے اور یہ کیبل کنیکشن اگر نکلا آپ کے گھر سے بڑی شانتی آئے گی آپ کے اور اتنی شانتی آئے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے جن جن لوگوں نے کیبل کنیکشن نکالے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہمارے بچے اب پہلے سے زیادہ اچھے پڑتے ہیں ہمارے بچوں کے نمبر زیادہ اچھے آتے ہیں اور کیبل کنیکشن نکلا ہے تو کئی گھروں نے یہ بھی کہا ہے راجی بھائی اب کیبل کنیکشن نکل گیا اس لیے ESPN چینل نہیں ہے اس لیے کرکٹ کا میچ نہیں آتا اور کرکٹ کا میچ نہیں آتا تو گھر میں بڑی شانتی کیونکہ جو کرکٹ کا میچ آتا ہے جو آشانتی پیدا ہوتی ہے اس دیش میں کیا آشانتی ہوتی ہے 20 بال میں 25 رن بنانے ہیں اب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے لو ہو رہا ہے ہم بیٹے بیٹے مر رہے ہیں پس رہے ہیں ابھی کیا مارے گا ابھی چھکا آئے گا ابھی چوکا کیا مر رہا ہے کائی کو پریشان ہو رہا ہے وہ 20 بال میں 25 رن بنائیں گے مرنے دیجئے ان کو آپ سے کیا لینا دینا اس کا اور اسی سمجھ جب 20 بال میں 25 رن بنانے اور آؤٹ ہو گیا تو ایسے روتے ہوئے چہرہ لے کے آتے ہیں جیسے گھر کا کوئی آدمی مر گیا ویسے ہی اس دیش میں ہر اٹیک بہت ہو رہا ہے ویسے ہی ٹینشن بہت زیادہ ہے ادیوک کا ویاپار کا ہر سے کے مندی چل رہی ہے یہ کرکٹ کا ٹینشن اور اپنے گھر میں لے لیا جب سے یہ ایس پین آ گیا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے ٹینشن لے 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 اور آپ کا فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیش کا اس سے فائدہ ہو رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہو رہا کیا نقصان ہو رہا جانتے ہیں یہ ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم امریکی کمپنیوں کا سب سے زیادہ وگیاپن کر رہے اور جن کو آپ نیشنل کرکٹ پلیئر کہتے ہیں واسطہ میں وہ امریکن کمپنیوں کے ایجنٹ بنے ہو ہندوستان میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کا وگیاپن کرتا سچن تیندل کا ابھی آج شام کو ہی بتایا یہاں آپ کے شہر کے ششیل دوشی صاحب جو کرکٹ کمنٹیٹر ہے تیس کروڑ روپے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایڈیڈ آف کے ساتھ سچن تیندل کرتا اب بتائیے اس کو آپ راستری پلیئر کہیں گے تیس کروڑ کا اگر ایڈیڈ آف کے ساتھ سچن تیندل کرتا ایڈورٹیزمنٹ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک کمپنی چار سو پان سو کروڑ تو کمائے گی ہی کم سے کم اور وہ چار سو پان سو کروڑ یہاں سے امریکہ جائے گا اور ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں آج دشمن ہے تو ہمارے دشمن کے گھر میں پیسہ بھیجنے کا کام جو کر رہا ہے وہ سچن تیندل کر اور ہم کہتے ہیں یہ راستری کرکٹ پلیئر ہے یہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ویدیشی کمپنی اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دیش کے لوگوں نے ان کو جو لوک پریتہ دی ہے اس کا یہ دروپیوں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں کتنا پیسہ چاہیے تیندل کر کو بیسے ہی اتنا پیسہ ہے گھر میں صرف تین کانی ہیں وہ اس کی بیوی اور ایک اس کی بچی تین لوگوں کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہر وہ روپیہ اس کے کھاتے میں تو اور پیسہ پیسہ کہے کے لیے پریشان ہم نے کسی کو لوٹ کی کھلی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے کہ اس کے جو مند میں آئے تو وہ کرے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اب نیموں کے اندر کام کرنا پڑے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ اس بھارت سے بہار نہیں جا تکتا جب راستر کے سمبان کا پرشن ہے تو کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اپنے راستر کے سمبان کا دھیان رکھنا پڑے گا انی تھا وہ کھیل کھیل نہ ہو تو امریکہ جا کے کھیلیں جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیل ان کو اگر یہی غلط سہمی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑھا کے وگیاپن کرا کے ہم کو زیادہ اچھا ہے تو ان سب سے نویزن کریے کہ جاؤ امریکہ میں کرکٹ کھیلو جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا اور کرکٹ کھیلنے والوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا وہاں کرکٹ کھیلنے والے امریکہ میں ایڈیٹس کہلاتے اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل ہے اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل اس لیے ہے کہ دو لوگ کھیلتے ہیں کروڑوں لوگ اس کے لیے پریشانے کہے کے لیے ارے کوئی بال پھینک رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا اس سے آپ کو کیا لینا دینا اور یہ کرکٹ کا کھیل انہی دیشوں میں کھیلا جاتا ہے جو انگلینڈ کے گلام رہے یہ گلامی کا کھیل ہے انگریجوں نے جہاں جہاں ساشن کیا انہی دیشوں میں کرکٹ ہوتا بھارت میں پاکستان میں شری لنکا میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں اور جمبوبے میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور بتائیے کہاں ہوتا کیونکہ اب یہ کھیل نہیں رہا ہے ایک دھندہ بن گیا ہے ایک بزنس بن گیا سٹے باجی کا ایک دھندہ بن گیا ہے پیسہ کمانے کا بھی ایک دھندہ بن گیا ہے تو جو لوگ دھندہ مان کر اس کھیل کو چلا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اگر آپ نے سبق نہیں دیا تو ایسے لوگوں کی حمد بڑتی چلی جائے گی اور دیش کا نقصان ہوتا چلا جائے گا کیونکہ میں اس کو ایک بہتی بے وکوفی کا کھیل بھنتا ہوں تین دن سال کے بچے چار چار سال کے بچے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ لے کے گھومتے ہیں سڑک پہ جراسی دے ٹرافک رکا بکٹ لگایا چالوں ہو گیا کھیل اور ایک کھیل کھیلنے ہیں تو کچھ کم تھوڑی ہے بھارت میں کتنے سارے کھیل ہیں گلی ڈنٹا ہے کنچا گولی ہے کیا کیا کھیل ہمارے پاس نہیں کھوکو ہے رسی کودنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا کیا پھلتو کا کھیل ہم کھیلنے میں لگے جس میں گھنٹوں گھنٹوں بیکار ہوتے ہیں ٹائم بیکار ہوتا دماغ تناو میں آتا ہے کیوں کرنے اور ان سب باتوں سے سمیں بچے گا کیونکہ جب ٹی وی چینل بند ہو جائے گا تو اس طرح کی وکرتیاں نہیں ہوں گی آپ کے دماغ میں اور جو سمیں بچے گا اس کو آپ راشتر کے کام میں لگائیے دیش کے کام میں لگائیے